اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ اللذی بدیع الشموات والأرض وشکر للہ اللذی جعل الشمس دیاء والقمر نورا احمد محمد قرآت وینی بکا یا رشول اللہ عوشنی یا رشول اللہ عدرقنی یا رشول اللہ ادن منی یا رشول اللہ مشتفہ خیر الورا نور الہودا فخر الرشل والانبیاء صدیقوہ اہل الصفا فاروقوہ جل اجتبا عشمانوہ این الحیاء المرتضی بحر الکرم صدیق اکش حشن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عشمان جیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خشال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است ادھر صدیق اکبر پر شداکت ناز کرتی ہے ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے ادھر عشمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے جہرہ وہ تاہرہ ہے تہارت کو ناز ہے جہرہ وہ آبیدہ ہے عبادت کو ناز ہے جہرہ کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے جہرہ کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے والذین یبیتونا لربہم شجدوں و قیامہ جہرہ کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من ندانم ازو شان فاطمہ قابع من آستان فاطمہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید ذالک اللذی یبشر اللہ عبادہ اللذین آمنون وعملوا الصالحات قل اللہ اشعالکم علیه اجرا اللہ علیہ موضت فی القربہ ومن یقترف حشنتا نزد له فیہا ہشنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم و شدق رشوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یو شلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنون شلو علیہ و سلیمو تسلیم کافی احباب تشریف فرما ہیں کافی دوست میرے سامنے تشریف فرما ہیں درود پاک کی آواز بڑی ہی آہستہ ہے مل کے درود پڑے ہیں صلاة والشلام علیہ یا شیدی یا رشول اللہ زیبِ مسندِ صدارت حضرت شیخِ طریقت فقیرِ کامل درویشِ کامل شیخ الشیوخ مخدوم المخادین فنافِ الرسول سلسلہِ نقش بند کا چشم و چراغ میری مراد حضرت پیر زمان اللہ نوری صاحب تشریف فرما ہیں علاقہ گجنوالا کے علماء اکرام حضرت علامہ مولانا منور شلطانی صاحب اور آپ کے سبزادے قبلہ زمان اللہ نوری صاحب کے سبزادے سبزادہ اسامہ نوری آپ نے بڑے ہی محبت کے ساتھ آستانہ لیا پہ تشریف لا کے یہ ٹائم آج کا حکم کیا پیر بادشاہ جی فرما رہے تھے کہ تھکاوٹ ہوگی کیونکہ علاقہ وہاڑی میں خطاب کرتا ہوا صبح چھے بجے میں آستانے پہ آذر ہوا ہوں میں نے انہیں ارز کیا تھکاوٹ کو چھوڑیں قبلہ کا عمر ہے میں پہنچوں گا جب سرکار کا عمر ہے تو انشاءاللہ یہ آذری ضرور دیں گے محانہ درس قرآن کی نشست ہے مجھے نہیں پتا کہ موضوعات آپ کیا سنتے آ رہے ہیں ترتیب کے لحاظ سے میں نے موشم کے مطابق موضوع کو چوج کیا ہے شفر کا مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے اس حوالے سے میں نے سورہ شورا کی آیت کو تلاوت کیا ہے یہ قرآن پاک کا چوبیس نمبر شورا ہے اور ترتیب کے لحاظ سے تئیس نمبر آیت ہے نوجوانوں اس آیہ کریمہ میں اللہ نے آل رسول کی موددت کا ذکر کیا ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں جو موضوعات آپ شن رہے ہیں مجھے اگر عمر کرتے تو میں وہی موضوع پڑھ دیتا میں نے اپنی مرضی سے اس موضوع کو اختیار کیا ہے اڈاپٹ کیا ہے چوج کیا ہے اگر آپ کی توجہ ہے آپ اجازت دیں صرف اس آیت کا ترجمہ سن کے تلاوت کر کے دعا کی طرف آ جاتے ہیں آپ شبان اللہ کہلو ارشاد حضرت احضیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک اللذی یبشر اللہ ذالکہ کا معنی ہے یہ ذالکہ کا کیا معنی ہے میرے ساتھ قرآن تلاوت فرمائے ذالکہ کا کیا معنی ہے دیکھیں علماء تشریف فرما ہے من جاء بالحشنت فالہ اشرو امشالحہ جو بندہ قرآن کا ایک حرف اپنی زبان پہ لے کے آتا ہے مالک فرماتا ہے میں ایک ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں دوں گا دش گناہ معاف فرماؤں گا ذالکہ کا معنی ہے یہ ذالکہ یہ اللذی اس میں موشول ہے اللذی کا معنی ہے وہ اللذی کا کیا معنی ہے تلاوت فرمائے اللذی کا کیا معنی ہے ذالکہ اللذی ترجمہ یہ ہوگا یہ وہ ترجمہ کیا ہوا یہ وہ مولا ارشاد فرما آگے ارشاد ہوا میں ارز کر رہا ہوں کسی لفظ میں میں رک نہیں رہا لفظ ذالکہ پہ باقاعدہ بحث ہو سکتی ہے اللذی پہ باقاعدہ گفتگو ہے ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجھے بات کرنی ہے اگر اللذی کو میں نے کھولا تو شورہ بقرہ کی ایک شپندرہ نمبر آیت پڑھنی پڑے گی اگر شورہ بقرہ کی ایک شپندرہ نمبر آیت کو تلاوت کیا تو پھر سورہ رحمان اور سورہ قصص کی دو آیتیں مجھے پڑھنی پڑھیں گی میں نہیں رک رہا نہیں رک رہا میں آگے چل رہا ہوں جالک اللذی یہ وہ مولا ارشاد فرما آگے ارشاد ہوا یہ وہ خوش خبری ہے جو کسی بندے نے نہیں بلکہ خود اللہ نے دی ہے میں پھر ارز کرتا ہوں میں نے آغاز میں ارز کیا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں بات آل رسول کی مودت کی ہے اس آیت میں بات مصطفیٰ کے گھرانے کی محبت کی ہے اس آیت میں بات حسین کی محبت کی ہے اس آیت میں بات علی المرتضی کی مودت کی ہے اس آیت میں بات شہید کربلا کی محبت کی ہے اس آیت میں بات حسن مجتبہ کی محبت کی ہے اس آیت میں بات سیدت النساء کی محبت کی ہے اب آپ کہیں گے یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں یہ میں آلہ حضرت کا ترجمہ کنزل ایمان آپ کے گھروں میں موجود ہے اس ترجمے کی تفسیر صدر الدین فاضل نے کی ہے صدر الدین فاضل فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بات مصطفیٰ کی محبت کی ہے علی المرتضیٰ کی محبت کی ہے حسن مجتبہ کی محبت کی ہے حسین شہید کربلا کی مودد کی ہے سیدت النساء کی محبت کی ہے یہیں بات ختم نہیں ہوئی بلکہ صدر الدین فاضل لکھتے ہیں کہ اس آیت میں بات آلِ عقیل کی محبت کی ہے آلِ جعفر کی محبت کی ہے آلِ عباس کی محبت کی ہے یہ آپ گھر جا کے پڑھئے گا میں نے ریفرنس دے دیا حوالہ دے دیا اسے گھر جا کے پڑھئے گا پتا چلا اس آیت میں بات حسین کی محبت کی ہے میں پھر ارز کر رہا ہوں میں پچھلے بندے کو ساتھ لے کے چلنے کا دی ہوں اس آیت میں بات حسین کی محبت کی ہے ارشاد ہو رہا ہے ذالک اللہ یبشر اللہ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے کیسے آگے چلوں گا اگر آپ کی سماعتیں بیدار نہیں ہو رہی میں پھر ارز کرتا ہوں میں دوبارہ ارز کرتا ہوں اس آیت میں بات حسین کی مودت کی ہے ارشاد یہاں سے ہو رہا ہے ذالک اللہ یبشر اللہ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے پتا چلا حسین کی مودت کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے میں کیسے آگے چلوں گا میں دوبارہ ارز کر رہا ہوں حسین کی محبت کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے خوشخبری خوشخبری میں پھر ارز کر رہا ہوں خوشخبری کبھی غور کیا ہے یہ خوشخبری کسے کہتے ہیں خوش ہو کے جو خبر دی جائے اسے خوشخبری کہتے ہیں پتا چلا جن کے دل میں حسین کی محبت ہے اللہ ان پہ خوش ہے یہ خوشخبری اللہ دے رہا ہے یارہ مجھے آگے نکلنا ہے میں نے ارز کیا ہے کہ کسی لفظ پر رکنا نہیں آج صرف ستی سا ترجمہ اس آیت کا دیکھیں گے اگر اس کی ڈیپٹھ میں گئے کم از کم چار جمعیں چاہیں کم از کم چار گھینٹے ہوں تو پھر میں اسے ڈیٹیل سے بیان کر سکتا ہوں بس آج ستی سا ترجمہ ہے مولا تو حکم فرما یہ خوشخبری نہ یارہ ابھی آپ کا ارادہ نہیں بنا آپ جانتے ہیں کہ سبحان اللہ کے ذکر سے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں مولا ارشاد فرما خوشخبری سب کے لیے ہے اللہ فرمایا نہیں آگے آیت پڑھو عبادہ 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 سارے بندوں کے لیے نہ غلط ترجمہ غلط نہ قطن غلط ترجمہ ہو گیا مولا پھر کیا ہے فرمایا عبادہ ہو حسین کی محبت کی خوشخبری ان بندوں کے لیے ہے جو میرے ہیں ہاں ہاں یہاں پہ ہو ضمیر ہے عبادہ ہو مولا سارے تو تیرے ہی ہیں سارے بندے تیرے ہی تو ہیں سارے تیرے نہیں سارے تیرے ہیں اللہ فرمایا ہاں یہ اپنے موں سے کہہ رہے ہیں ہم اس کے ہیں حسین کی مبدت جن کے دل میں ہیں انہیں میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ میرے ہیں عبادہ مولا آگے ارشاد فرمایا یارا رکنا جنینہ آگے چلنا ہے مولا آگے ارشاد فرما اللہ فرمایا ان بندوں کی علامت یہ ہے اللہ بیمان کے دل میں حسین کی مبدت نہیں آتی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ آمنو ہیں اب آپ سوال کریں گے شاہ جی آمنو کیا ہے اگر قرآن کی آیتیں کھول کہ میں نے آمنو ڈیفائن کیا نا تو پھر بات پھیل جائے گی آپ مجھے اجازت دو میں لفظ آمنو سے پوچھتا ہوں آمنو تو بتا آمنو کسے کہتے ہیں آمنو بتا تو صحیح آمنو کہتے کسے ہیں نوجوانو جب میں نے لفظ آمنو کو غور سے دیکھا بی کنسنٹریٹ یور مائن ٹو ورز دہولی قرآن قرآن پاک کی طرف ترجو کیجئے لفظ آمنو کو میں نے جب غور سے دیکھا تو مجھے نظر آیا آمنو علیف آ علیف پہلے علیف ہے میم ہے نون ہے واو ہے چار ہیں یہ چار ہیں یہ چار ہیں یہ چار ہیں چار ہیں آمنو بتا رہا ہے چار 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 ملیں تو آمنو ہوتا ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ چار ہیں پتہ چلا یہ آمنو بتا رہا ہے کہ اگر دل میں ابو بکر کی محبت نہیں بندہ آمنو نہیں ہوتا اگر دل میں عمر کا پیار نہیں بندہ آمنو نہیں ہوتا اگر دل میں عثمان کا حیاء نہیں بندہ آمنو نہیں ہوتا یہ آمنو بتا رہا ہے ان تینوں کا حیاء کرتے ہوئے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ڈال بندہ آمنو ہے آمنو بتا رہا ہے آمنو اسے کہتے ہیں جس کا تعلق چار سے ہے یارہ اسے میں اور کھولتا ہوں آمنو علیف میم پہلے علیف بعد میں میم آمنو بتا رہا ہے جب کچھ نہ تھا علیف تھا جب کچھ نہ رہے گا علیف رہے گا آمنو میں علیف کے بلا فاصلہ میم آ رہا ہے علیف کے بعد بلا فاصلہ میم ہے میم ہے میم ہے علیف کے بعد میم ہے نہیں یارہ تھوڑی کنائیتی گفتگو ہو رہی ہے دیکھنے میں سوالاک پہلے ہیں حقیقت میں علیف کے بعد میم ہے میم ہے آئی یارہ نشرتیب فی ذکر حبیب مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے دیوبندی کا عالم ہے اپنے کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھتا ہے ایک دن حضرت جابر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ علیف نے سب سے پہلے کیا بنایا علیف نے سب سے پہلے کیا بنایا اب پوچھنے والے جابر ہیں بتانے والے مصطفیٰ ہیں مصطفیٰ چیرہ اٹھا کے فرماتے ہیں یا جابرو ان اللہ تعالی خلقہ قبل الاشیاء نورا نبی جی کا من نورے ہی لکھنے والا دیوبندی مولوی ہے سن جابر کائنات میں علیف کے سب سے پہلے ظہور کو میم کہتے ہیں بس میں تھوڑی کنائیتی سی باتیں کر رہا ہوں بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبی رد کر دی خود تو پردے میں رہا لیکن خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی آپ اجازت دیں میں آگے ترجمہ کروں چلو یا را آہا تیرہ منٹ گفتگو ہو گئی بس تیرہ منٹی اور برداشت کریں ٹائم کو ملوزے خاطر رکھ کے بات کریں گے چلو میں آگے چلتا ہوں آمیل السالی ہاتھ میں نے چھوڑ دیا اس پہ بڑی لمبی بیعث ہے کل مصطفیٰ کہہ دے علماء تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں میں سبق سنا رہا ہوں لفظ کل سیگا امر ہے میرا محمد کہہ میں پھر عرض کر رہا ہوں اس آیت میں بات علی کی محبت کی ہے اس آیت میں بات حسین کی مبدت کی ہے اس آیت میں بات سیدہ کی مبدت کی ہے اس آیت میں بات مصطفیٰ کے گھر کی مبدت کی ہے کل میرا مصطفیٰ بات کر لا اسئلکم کچھ سوال نہیں کرتا لا نہیں اسئلو سوال کم تم سے میں محمد تم سے کوئی سوال نہیں کرتا الا دو لفظ پھر چھوڑ دیئے میں نے الا پتہ چلا کہ کوئی سوال ہونے والا ہے مجھے جواب دو ہو رہا ہے میری آنکھ میں آنکھ ڈالو کوئی سوال حضور کرنے والے ہیں سوال اسعالو سوال ہے کوئی سوال کر رہے ہیں آپ نے اس آیت کو سن دیا بس علماء سے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ بات ہو کیا رہی ہے دیکھو تو صحیح سٹیٹس کیا ہے اس ہستی کا جو سوال کر رہی ہے میں پھر ارز کرتا ہوں میں یہ دوبارہ ارز کرتا ہوں آپ نے آج تک صرف سن دیا کہ حضور نے کوئی سوال کیا اسعالو سوال ہے سوال کیا مصطفیٰ نے سوال کیا سوال کیا کوئی گجرہ والا والو گھر جا کے اکیلے بیٹھ کے سوچنا وَأَمَّ السَّاعِلَ فَلَا تَنْهَرَ جس کے اپنے دروازے سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں جاتا وہ سوال کر رہا ہے آئے 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 تے مبدت کو صرف پڑھ دیتے ہو کبھی اس پہ غور نہیں کیا سوال کر کون رہا ہے سوال کرنے والے کا سٹیٹس تو دیکھو سوال کر کون رہا ہے اوہ یارا یہ میرے سمد قرآن پاک ہے مولا یہ کون سوال کر رہا ہے اللہ فرمایا یہ وہ ہے جو اِنَّا آتو اِنَا کَلْ کَوْسَرَ سوال کر رہا ہے بشیر وَنَذِيرًا سوال کر رہا ہے دائین الاللہ سوال کر رہا ہے ظالک الکتاب کا مصداق سوال کر رہا ہے کون و ما شادقین کا مصداق سوال کر رہا ہے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور کا مصداق سوال کر رہا ہے وَمَا عَرْشَلْنَاكَ اللہ رحمت اللی العالمین کائنات کی رحمت تیرے آگے سوال کر رہی ہے جسے سمجھا رہی ہے گج کشبان اللہ کہلو یرا میرا محمد سوال کر دیکھو تو صحیح یہ سوال کر کون رہا ہے جو غد بشیر وَنَذِيرًا ہے دائین الاللہ ہے ظالک الکتاب ہے رعوف الرحیم ہے کون و ما شادقین ہے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور ہے وَمَا عَرْشَلْنَاكَ اللہ رحمت اللی العالمین ہے جس کی اپنی ذات یاسین ہے سوال کر رہا ہے وہ سوال کر رہا ہے سوال کر کیا کر بولو میرے ساتھ کیا کر میرا محمد سوال کر سوال کر مصطفیٰ سوال کر سوال کر میں کیسے آگے چلوں گا جب تب سوال کی سمجھ نہ آئے گی یہ مصطفیٰ نے سوال کیا 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 ہم نے سوالی دیکھے ہیں سوالی دو طرح کے ہیں ایک سائل وہ ہوتا ہے جو خود سوال کرتا ہے ایک سائل وہ ہوتا ہے خود چپ رہتا ہے اگلے کو کہتا ہے تو کر کسے سمجھ آئی اور کسے نہیں سمجھ آئی مجھے بتاؤ تو صحیح نہ اگلے پچھلا چپ ہے وہ نہیں بولتا وہ نہیں بولتا وہ نہیں بولتا وہ نہیں نہ بولتا وہ نہیں نہ بولتا دیکھے ہیں آپ نے سائل دیکھے ہیں وہ پچھلا نہیں بولتا اس نے یوں موڈے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوتا ہے وہ نہیں بولے گا اگلے سوال کرتا ہے وہ تو نہیں نہ بولتا وہ نہیں نہ بولتا وہ تو نہیں نہ بولتا یارہ وہ نہیں نہ بولتا یارہ اگلا سوال کرتا ہے اچھا اب جس نے اگلے کو انکار کیا اس نے اگلے کو نہیں اس نے پچھلے کو بھی انکار کیا اس کا مطلب ہے اب سوال تو وہ کر رہا ہے وہ تو بولتا نہیں اب جس کے در سے وہ خالی گیا صرف وہ نہیں بلکہ وہ بھی خالی گیا بولو جسے سمجھا رہی ہے یارہ حسین کی محبت کا سوال اللہ کروا رہا ہے مصطفیٰ کر رہا ہے اب جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں آئی اس کے دروازے سے مصطفیٰ بھی خالی لوٹ گیا خدا بھی خالی لوٹ گیا یرا میرا مصطفیٰ سوال کر سوال کر کیا کر سارے بولو یرا کیا کر سوال کر یرا رک جانا یہ سوال حضور نے کیا کن سے سامنے کونے اور صحابہ ہے نا جواب تو دوری یرا گاڑی میں قرآن پاک ہے دوسرا چھوٹا نہیں ہے میرا خیال ہے چلو چلو پھر کبھی سئی ہاں ہاں اب وہ میرے پاس ہوتا تو میں اس کے حوالے سے بات کرتا میں کچھ حرض کر دوں میرے پاس میری لائبریری میں قرآن پاک ہے تفسیر احسن البیان دیوبند فرقہ اور اہلِ حدیث فرقوں کی یہ تفسیر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کا تعلق آلِ رسول سے نہیں انہوں نے واضح لکھا ہے دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس پر ڈسکشنج ہوتی ہے بہش اور تقرار ہوتی ہے ایک بات آپ یاد رکھیں آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی کسی مقبے فکر کو ہٹ نہیں کیا لیکن جو قرآن بیان کر رہا ہے اسے بیان ضرور کرنا ہے واضح لکھتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق آلِ رسول سے نہیں بلکہ اس آیت کا تعلق حضور یہ جو بات کر رہے ہیں نا اللہ المودہ تفل قربا اس قربا سے مراد حضور کی قبیلہِ قریش کے ساتھ جو رشتہ داری ہے نا قبیلہِ قریش کے ساتھ رشتہ داری کے تعلق کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم میری رسالت کا عجر نہ دو کم از کم میری رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو نا میں لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے لفظ بلفظ یہی موجود ہے کم از کم میری رشتہ داری کا تو خیال رکھو یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد حضور قبیلہِ قریش یعنی کافروں سے بات کر رہے ہیں جو ایمان والے نہیں ان سے بات کر رہے ہیں کہ میرا تو حیاء کرو میری رشتہ داری کا تو حیاء کرو جھلے نہیں ہوگے اللہ نے آیت یہاں سے شروع کی ہے ذالک اللذی یبشر اللہ عبادہ اللذینا آمنو آمنو ہاں میں خوش ہو گیا جنہیں سمجھ آ گئی آمنو بات آمنو سے ہے قبیلہِ قریش سے نہیں ہاں یہاں پہ آمنو سے مراد سامنے ابو بقر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے فروع کے آدم بیٹھے ہوئے ہیں سامنے عثمانے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے قبیلہِ قریش سے حضور اپنی آل کی مبدت نہیں مانگ رہے بلکہ صحابہ سے مبدت مانگ رہے ہیں اللہ المبدت فی القربہ فی القربہ مبدت کن کی مانگی قربہ کی کن کی مانگی سارے بولو یارہ کن کی مانگی قربہ نام نے لکھے آیت میں مفسری نے اپنے ذہن کے مطابق قربہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں احادیث میں قربہ کا ذکر ہے لیکن میں قرآن کی آیت میں رہتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں قربہ کون ہے بھئی مجھے آپ جتنی کون میں حدیثیں کھول لیتا ہوں امام بخاری نے لکھا امام ترمزی نے ڈیٹیل سے لکھا نہیں میں لفظ قربہ سے پوچھتا ہوں قربہ تو بتا قربہ کون ہے ٹھنڈا سبان اللہ مجھے تکلیف دے رہے جس کا قرآن سے تعلق ہے ذرا سبان اللہ کہلو نوجوانوں جب میں نے لفظ قربہ کو دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ قربت تین طرح کی ہے قربت قربت قربہ عربی گریمر میں اسے تین طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے سب سے پہلی قربت ہے با اے تمارے فاصلہ دوسری قربت ہے با اے تمارے رشتہ تیسری قربت ہے با اے تمارے رتبہ فاصلہ رشتہ رتبہ تین قربتیں ہیں اگر اللہ قرآن پاک کی آیت اس طرح بھیجتا اور لفظ قربہ نہیں بلکہ لفظ ہوتا القربو تو پھر ہونا تھا ایسے لوگوں کی مودت رسول اللہ نے مانگی جو فاصلے کے اعتبار سے بیٹھتے تھے رسول اللہ کے سامنے القربو با اعتبار فاصلہ نہیں لفظ القربو نہیں اگر ہوتا لفظ القرباتو تو پھر ہونا تھا با اعتبار رشتہ کہ رسول اپنے کسے رشتے کی وجہ سے مودت مانگ رہے ہیں نا لفظ ہے قربا قربا کہتے ہیں با اعتبار رتبہ یعنی رسول اللہ جن کا رتبہ بیان کرتے رہے ان کی مودت حضور نے مانگی ہے اب آپ کہیں گے رتبہ کن کا بیان کیا امام ترمزی فرماتے ہیں اذا داخلت فاطمہ تا قامہ علیہ سیدہ جب بھی مصطفیٰ کی طرف آتی تھی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے پتا چلا حضور نے اپنی بیٹی کو رتبہ دیا حضور نے فرمایا الحسن و الحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنتیوں کے سردار ہیں پتا چلا مصطفیٰ نے حسن حسین کا رتبہ دیا حضور فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد میں علری ایک نور سے ہوں پتا چلا لفظ قربا بتا رہا ہے قربا میں خود محمد ہے قربا میں علی ہے قربا میں فاطمہ ہے قربا میں حسنین ہے لفظ قربا کو سمجھو لارے رسال لارے رسال لارے تحفیر لارے حیدری لارے اہل سنت آپ اجازت دو میں آگے آیت پڑھوں مولا ارشاد فرما آگے ارشاد ہوا قربا یہ خوشخبری ہے کہ اللہ رسول کی زبان سے حسین کی مودد کا سوال کر رہے ہیں بھئی آگے پڑھیں میں اللہ کی قسم ڈیٹیل میں نہیں گیا میں صرف آیت کا ستی ترجمہ کر رہا ہوں مولا آگے ارشاد فرما اللہ فرمایا جب تک سارے دوست سبحان اللہ نہیں کہیں گے کیسے ترجمہ کر سکتا ہوں اللہ فرمایا سنو اب دل میں حسین کی مودد آگئی مولا اب ارشاد فرما فرمایا ومئن یک طریف حاشانہ اب دل میں حسین کی مودد رکھتے ہوئے اگر تو کوئی نیکی کرے گا نزد لہو میں اللہ اسے دبالہ کر دوں گا ہاں ہاں اے میں ابھی بھی سمجھا نہیں سکا مالک کیا فرما رہا ہے اللہ فرمایا تجھے قرآن پڑھ کے سمجھ نہیں آئی اگر تیرے دل میں زہرہ کا لال حسین ہے مصطفیٰ کا بیٹا حسین ہے تیرے ٹوٹے پھوٹے سجدے رنگین سجدے کر دوں گا تیری ٹوٹی پھوٹی عبادت میں رنگ آ جائے گا اب آپ کہیں گے یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے کر دیا رنگ آ جائے گا رنگین ہو جائیں گے لفظ آگے پڑھو اللہ فرماتا ہے چھبیس منٹ ہو گئے صرف ایک آیت کو پڑھتے ہوئے فیہا حسنا اللہ فرمایا آئے دل میں حسین کی محبت آ گئی ہے تیری ٹوٹی پھوٹی عبادت حسین کر دوں گا فیہا حسنا اس میں حسن پیدا کر دوں گا فیہا حسنا اسے حسین کر دوں گا آگے پڑھو سبحان اللہ کہلو یارا کمال کر رہے ہو مولا آگے ارشاد فرما آگے اللہ فرمایا ان اللہ غفورن شکور غفورن غفورن آئے حسین کی محبت دل میں آ گئی سارے گناہ معاف کر دوں گا غفورن معاف کر دوں گا مجھے غفور پائے گا مولا آگے فرمایا شکور شکور اوے کیا سن رہے ہو شکور آج تک ہم نے غفور الرحیم سنا ہے یہ غفورن شکور کیا ہے اللہ فرمایا شکور جس کے دل میں حسین کی محبت آ گئی اس کی میں اللہ قدر کروں گا شکور میں اللہ اس کی قدر کروں گا کائنات میرا شکریہ ادا کریں جس کے دل میں زہرہ کے لال کی محبت ہے میں اللہ شکریہ ادا کرتا ہوں یہ نا یہ تھا جی ترجمہ یہ تھا جی اس آیت کا ترجمہ اب آپ اجازت دو میں اس آیت پر تقریر کر لوں اچھا چھوڑ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مجھے حکم فرما دیں کہ آزہ گھنٹہ پڑھتے ہو گیا ہے ویسے پڑھنا کتنے ہیں ایک دفعہ نعرہ پھر سنیں پھر میں حساب لگا تو ہوں کتنا پڑھنا ہے اچھا نو جوان نو نو question is that what is philosophy of this verse اس آیت کا فلسفہ کیا ہے علماء میرے سر کا تاج ہے میں سوال کرتا ہوں یہ رسول اللہ نے حسین کی مبدد کیوں مانگی جاگ رہے ہیں سوئے تو نہیں ہوئے ذرا سبانہ اللہ کہہ کہ جاگنے کا ثبوت دو کیوں مانگی مجھے جواب ملا جی نواصہ تھا نا اس لیے مانگی دوتا تھا نا اس لیے مانگی بیٹی کا بیٹا تھا بڑی محبت تھی اسے اس لیے مانگی یہ فطرت میں شامل ہے کہ بیٹے کے بیٹوں سے اتنا پیار نہیں ہوتا بیٹی کے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے یہ ہماری فطرت کا بھی اس ہے دیکھیں جی وہ سیدہ کے بیٹے تھے بیٹی کے بیٹے تھے اس لیے رسول اللہ نے ان کی مودت مانگی خموش یہ اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو یہ قرآن پاک ہے یہ قرآن پاک میں شورہ آل عمران ہے یہ تین نمبر شورہ ہے 144 نمبر آیت ہے اللہ فرماتا ہے سنو بشم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد اور نہیں محمد الا رسول بس رسول ہے بس رسول ہے بس رسول ہے بس رسول ہے گھر میں بیٹھا ہو حشین شامنے ہی کیوں نہ ہو دیکھنے میں نانا ہے اصل میں رسول ہے سیدہ سامنے کیوں نہ بیٹھی ہو دیکھنے میں سیدہ کا بابا ہے لیکن رسول ہے اللہ فرماتا ہے خبردار میرا محمد بس رسول ہے بس رسول ہے بس رسول ہے ہر وقت رسول ہے بس رسول ہے بس رسول ہے پتا چلا کوئی نانا دوتے کی محبت نہیں مانگ رہا بول جسے سمجھا رہی ہے کوئی نانا دوتے کی محبت نہیں مانگ رہا اللہ کا رسول مبدت مانگ رہا ہے بس رسول ہے ہر وقت رسول ہے ایک آیتہ اور نہ پڑو اتنے تھڑے سبحان اللہ میں پڑھ کے چلا جاؤں گے یرا کمال کر رہے ہو نہ میرے ساتھ دھوکہ کرو گاج کے سبحان اللہ کوئی یرا مولا حکم کر اللہ فرمائے سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُنْ وَلَا قِرْ رَسُولِ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي جِينَ خبردار کسی کا عبا نہیں خبردار کسی کا چاچا نہیں خبردار کسی کا نانا نہیں میرا رسول ہے اور آخری رسول ہے باس رسول ہے باس رسول ہے باس رسول ہے ایک آیت اور نہ پڑھ لوں بڑی تھکی طبیعت ہے ساری رات کا جاگتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہوں ذرا سوار نہ کہو ایک آیت اور پڑھ لوں مولا ارشاد فرما یہ سورہ نور ہے یہ چوبیس نمبر سورہ ہے اور یہ ترے سٹھ نمبر آیت ہے اللہ فرما رہا ہے باس رسول ہے جہاں تک بات سیدہ کی محبت کی ہے جہاں تک بات باپ اور بیٹی کی محبت کی ہے ایک دن رسول اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے اللہ نے فرمایا لا تجعل دعا الرسولی سورہ نور چوبیس نمبر سورہ ہے ترے سٹھ نمبر آیت ہے لا تجعل دعا الرسولی بینکم کا دعائی بادکم بادا اے میرے رسول کو ایسے مت بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اے میرے حبیب کو ایسے مت بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو مولا ابے کو بندہ ابا نہ کہے تو کیا کہے چاچے کو بندہ چاچا نہ کہے تو کیا کہے تائے کو بندہ تائے نہ کہے تو کیا کہے اللہ فرمائے خبردار اپنے رشتے اپنے پاس رکھ یہ میرا رسول ہے یہ میرا رسول ہے اپنی رشتے داریاں اپنے پاس رکھ اے گجرہ والا والو اس آیت کا آنا تھا مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے سیدانے کھڑے ہو کے اپنے بابا کا استقبال کیا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اسلام علیکہ یا رسول اللہ کیسے اگلا جملہ دوں گا اسلام علیکہ یا رسول اللہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے بیٹا تو تو مجھے بابا کہتی تھی آج رسول اللہ کہہ رہی ہے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا نہ شائیں فرمایا ہے بینکم کا دعائی بادکم بادا میں نے اببہ اس لیے نہیں کہا کہ اللہ نراض نہ ہو جائے اس لیے رسول اللہ کہہ رہی ہوں مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا فاطمہ تو مجھے اببہ کہے میں بھی راضی میرا اللہ بھی راضی خبردار یہ ویڈیو ریکارڈنگ لے جو میری جہاں پہ رہے جا سکتے ہو کسی رشتے داری کی وجہ سے حضور نے حسین کی مودت نہیں مانگی اگر مودت رشتے داریوں کی وجہ سے مانگی جاتی ہے اور محبتوں کی وجہ سے مانگی جاتی ہے مجھے جواب دیو حضرت یعقوب کو یوسف سے تھوڑا پیار تھا بولو یارہ کیا یعقوب نبی ہے بھئی ہے نا بیٹے یوسف نبی تھے تھے نا پیار تھا نہیں تھا نہیں تھا جواب دو مجھے تھا تھا نا پیار کا یہ عالم تھا کہ ابھی کمیز چلی ہے آپ فرما رہے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے آئے آئے لوگوں نے بتایا نا آپ کے بابا آنکھیں رہ گئی وب یدت آئی نہو سورہ یوسف ہے بارہ نمبر شورہ ہے باپ کی آنکھیں ختم ہو گئی شفید ہو گئی حضرت یوسف فرماتے ہیں فالکوہو اللہ وجہی ابھی یاتی بشیرہ اے میری کمیز جا کے میرے عبید یہاں کھانتے لہو اللہ کھانتے لہو محبت تھی محبت تھی 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 نہیں تھی نہیں تھی تھی حضرت یقوب نے کہا کہ میں اپنی رسالت کی عجر میں یوسف کی بابت مہنم بتاؤں بولو نہیں کہا نہیں نہ کہا بندے تو گئے تھے انہوں نے کہا تھا مانگے کیا چاہیے آپ نے فرمایا عجری اللہ میں نے اپنے کام کیا ہے میرا عجر اللہ کے پاس ہے اب مجھے ایک بات کا جواب دو حضرت ابراہیم کو اسماعیل نہیں تھا پیارا میں کہاں چلا جاؤں اگر میں نے فلسفہ کھولا تو بات لمبی ہو جائے گی پیارا تھا اسی سال کی عمر ہے گھر والی پریشان ہیں آپ فرماتے ہیں نہ گھبرا رب حبلی من السالحین ربی حبلی من السالحین ربی حبلی من السالحین اتنی دعاوں سے جو بیٹا لیا اللہ نے فرمایا فبشر نہ ہو بی غلامن حلیم تیری گود میں بیٹا وہ رکھوں گا چلتا پھرتا تیرا غلام نظر آئے گا تو پھر بیٹا آیا نا بیٹا آیا آیا بڑا پیارا تھا نا بڑا پیارا تھا بہت پیار تھا جب اللہ نے کہا نا اسے چھوڑ کے آ جہاں پہ کچھ نہیں جا وہاں پہ چھوڑ کے آ رکھتے ہی دعا کیا تھا یہاں پہ سب کچھ ہو جائے بس یارہ میں قرآن کی آیتیں نہیں کھول رہا فلفلم بنا ہو جائے ابراہیم کو بڑا پیار تھا لیکن اپنے بیٹے ابراہیم نے اسماعیل کی مودد نہیں مانگی فرمایا میرا عجر اللہ کے پاس ہے اسحاق سے بڑا پیار تھا ابراہیم وہ ہے جس سے اللہ نے مصطفیٰ دیئے اسحاق وہ ہے جس سے اللہ نے مریم دی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بس یارہ میں دور چلنا چاہتا ہوں بڑا پیار تھا بڑی محبت تھی لیکن مودد نہیں مانگی یہاں پہ مجھے ایک نبی اور نظر آ رہا ہے یہ سورہ آل عمران ہے یہ تین نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی سیمتیس اٹھتیس انتالیس اور چالیس نمبر آیت ہیں آپ اجازت دو میں پڑھ دیتا ہوں نہیں رہنے دیا رہنے دیا چھوڑ دیا یارہ بس یارہ میں نہیں پڑھ رہا اچھا مجھے قرآن کی آیتیں پڑھنی ہیں گج کے سبحان اللہ کہوں میرے سامنے مولا ارشاد فرما اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّمَا دَخَلَا عَلَيْهَا زَاكَرِيَا الْمَحْرَابَا حضرتِ زَكَرِيَا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے وَجَدَا اِن دَحَا رِزْقًا کیا دیکھتے ہیں سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں بے موسمی پھل جب مریم کے پاس ذکریہ نے دیکھے وہیں پہ کھڑے ہو کے ذکریہ نے کہا قَالَا رَبِّ حَبْلِ مِلَّ دُنْكَ ذُرِّيَتًا توئی بطن اللہ اگر مریم کو بے موسمی پھال دے سکتا ہے مجھے بیٹا نہیں دے سکتا اللہ نے فرمایا فَنَادَتْفُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَا قَائِمُ يُسْلِّ جاؤ ملائکہ جا کے میرے نبی کو مبارک دو فِلْ محرابی فِلْ محرابی میں جان بوجھ کے یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں تیرے اور میرے عقیدے کی بات ہے سبحان اللہ کہلو جلدی سے اللہ فرماتا ہے ہم نے نبی کی دعا تب قبول کی فِلْ محرابی جب اس کا مو مریم کے حجرے کی طرف تھا اللہ کی قسم مریم نبی نہیں مریم ولی نہیں مریم ولیہ ہے ولیہ 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 اگر ولیہ کے حجرے کے سابنے کھڑے ہو کے دعا کرنا نبی کی سنت ہے تو پاک پتن میں مہین الدین سابر پیا ولی کا حجرہ ہے لاہور میں مہین الدین ولی کا حجرہ ہے جہاں پہ ولیہ کھڑی ہو اگر وہاں پہ دعائیں کی جا سکتی ہے تو جہاں پہ ولی لیٹا ہو بڑا پیار تھا بڑا پیار تھا مبدت مانگی جواب دو یار نہیں مانگی حضرت زکریہ نبی نے یہیہ کی مبدت مانگی ابراہیم نے اسماعیل کی مبدت مانگی اسحاق کی مبدت مانگی حضرت نو نے اپنے بیٹے کی مبدت مانگی حضرت یقوب نے یوسف کی مبدت مانگی نہیں مولا نبی تو پہلے بھی گزرتے رہے انہوں نے کیوں نہ عجل رسالت لیا یہ قرآن پاک کی سورہ شورہ ہے میں اس کی کوئی دو چار پانچ آیتیں پڑھ لو چلو اب آپ تھک گئے ہیں میں آپ چھوڑ دیتا ہوں آپ کو نہیں یہ دو چار بندے صبح نہ لگ کہیں گے تو پھر تو بات بھی نہ بنیں گے یہ دیکھو یار یہ قرآن پاک ہے بندے گئے تھے یہ میں سورہ نو کو دیکھ رہا ہوں یہ ایک سو نو نمبر آیت ہے انی لکم رسول امین حضرت نو نے کہا تھا میں تمہاری طرف اللہ کا امین رسول ہوں فتک اللہ وعتئونا اللہ سے ڈرو اور میری تابعہ داری کرو وما اسعالکم علیہ من عجر ان عجریا اللہ علا رب العالمین جت ہوتی کر میرے عجر دی گل ہے نا میرا عجر تو رب العالمین کے پاس ہے پتہ چلا اس نبی نے بھی اپنی آل کی مودد نہیں مانگی یہ میرے سامنے سورہ یونس آگئی یہ دس نمبر سورہ حضرت یونس کے پاس بندے گئے حضور کوئی عجر ہے تو حکم کریں آپ نے ہمیں اللہ کی پہچان دی آپ نے ہمیں دین بتایا آپ نے فرمائے سنو فما شعالتو کم من عجرین جہاں تک میرے عجر کی بات ہے ان عجریا اللہ علا اللہی میرا عجر تو اللہ کے پاس ہے مودد مانگی یوشف نے یونس نے یعقوب نے کیا خیال ہے دعود کو شلمان پیارا نہیں کتنی آیتیں پڑھو یہ قرآن پاک ہے یہ سورہ نمل ہے یہ ستائیس نمبر شورہ ہے اور یہ اس کی پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اور ایکیس نمبر آیت ہے پڑھ لو وواریسہ سلمان دعودہ ہم نے شلمان کو وارش بنایا دعود کا آپ ممبر پہ آکے بیٹھتے ہی فرماتے ہیں سنو یا ایوہ الناس اے لوگو سنو سلیمان کو پتا ہے یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے یہ توتہ کیا کہہ رہا ہے یہ ہود ہود کیا کہہ رہی ہے سلیمان کو پتا ہے ہائے ہائے کتھے چلا جاوان اگر سلیمان نو پتا ہے چڑیا توتے کوا کی کہیں دینے تے سلیمان نبی تب تک نبی نہیں جب تک تیرے نبی دے پچھے نماز نہ پڑے مجھے پتا ہے یہ چڑیا توتے کوا کیا کہہ رہے ہیں اب مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے یہ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد وہ نا بدوی اپنے گھر سے نکلا جیسے ہی وہ گھر سے نکلا ایک فاختہ کا بچہ زمین پہ آ کے گیرا اس بدوی نے فاختہ کے بچے کو اٹھایا اپنی بغل میں چھپا کے حضور کے پاس جا کے کہتا ہے اگر بتا دے نا میری بغل میں کیا ہے تو میں شاید کلمہ پڑھ ہی لوں آپ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں جب کار اے بدوی اپنے گھر سے نکلا اور فاختہ کا بچہ زمین پہ گیرا اس نے اٹھا کے میرے پاس آ گیا اے بدوی اے تو بعد میں آیا ہے وہ دیکھ اس کی امہ فاختہ پہلے سے آئی گھڑی ہے کیسے آگے چلوں گا یارہ کمال کر رہے ہو یہ سلمان کی باتیں ہو رہی ہیں حضرت دعود نے مبدت مانگی میرا موضوع نہیں ملا دے مصطفیٰ کا مانگی نہیں مانگی اختیار 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 رسول پہ کبھی آئے تو بات کریں گے مانگی نہیں مانگی حضرت دعود نے نہیں مانگی حضرت ابراہیم نے نہیں مانگی حضرت یعقوب نے بچوں کی مبدت حضرت یوسف کی مبدت نہیں مانگی مولا ان سب نے نہیں مانگی رسول فرماتے ہیں لا اشألکم علیہ اجرن الا اللہ 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 نئی ترجمہ ملنے والا اللہ یہاں تک ہار نبی نے کہا لا اشألکم نہیں مانگتا لیکن اجری اللہ اجر یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہے اوے گجرہ والا والو ذرا ادھان بیدار کرنا سارے نبیوں کا اجر اللہ کے پاس اکٹھا ہوتا رہا سارے نبیوں کا اجر اللہ کے پاس اکٹھا ہوتا سارے نبیوں سوالاک نبی اجری اللہ اجری اللہ اجری اللہ اجری اللہ سوالاک نبیوں کی رسالت کا اجر اللہ کے ہاں اکٹھا ہوتا رہا بات آگی مصطفیٰ کی اللہ فرمایا مانگ آئے ہائے بولو جسے سمجھا رہی ہے گاج کے شبانے لکھو میرے سامنے یارا سوالاک نبیوں نے کہا اللہ کے پاس اللہ کے پاس اللہ کے پاس اللہ کے پاس مصطفیٰ کی باری آئی اللہ فرمایا مانگ مانگ میرا محمد مانگ میرا محمد مانگ میرا محمد اسعلو کر سوال ان سے مانگ اے مولا سمجھا کیا رہا ہے اللہ فرمایا تجھے نہیں پتا یہ میرا محمد سارے نبیوں کا نبی ہے یہ میرا رسول سارے رسولوں کا رسول ہے ساروں نے نہیں مانگا یہ اکیلا مانگے گا ساروں کا ہو جائے گا نہیں ہوئے میں سمجھا نہیں سکا گجرہ والا والو آپ مجھے اجازت دو میں دو چار پانچ سے سات آٹھ آئیتیں اسی بات پہ پڑھ دوں مولا یہ نبیوں کا نبی ہے اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا یہ تین نمبر سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِي جِيْنَا ہر نبی اپنے علاقے کا نبی ہے ہر نبی اپنے نبی امت کا نبی ہے میرا نبی تو نبیوں کا نبی ہے مولا میں ابھی بھی سمجھا نہیں سکا اللہ نے سورہ آراف میں ارشاد فرمایا یہ سات نمبر سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول یا ایوہ الناسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ میں تو آدم کا بھی نبی ہوں میں تو عیسیٰ کا بھی نبی ہوں میں تو موسیٰ کا بھی نبی ہوں میں تو یقوب کا بھی نبی ہوں میں تمہارا بھی نبی ہوں آنے والی نسلوں کا بھی نبی ہوں پتہ چلا سمجھ آئی یہ جو رسول سوال کر رہے ہیں یہ صرف رسول اللہ کی رسالت کا عجر نہیں سوال لاکھ نبیوں کی رسالت کا عجر ہے کیسے آگے چلوں گا یارا کیا مانگا عجر مانگی مودد نام رکھا عجر کس چیز کا رسالت کا کس چیز کا تھک تو نہیں گئے آپ لوگ میرا تھوڑا تھوڑا ارادہ ہو رہا ہے میں تقریر کروں میں نے یہ گھنٹ آپ سے تھکی تھکی تب یہ چھالیس منٹ میں نے باتیں آپ سے کر لی ہیں اب میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں کچھ بیان کر جاؤں مانگا کیا عجر کیا مانگا کس چیز کا رسالت کا اب مجھے جواب دیں گے علماء ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کے بھی میں قابل نہیں سجا کہ ممبر پر بٹھا دیا ہے میں نے نا عید والے دن سفید سوٹ سیلایا سفید خوبصورت سوٹ سیلایا اور میں نے اسے تن پہ پہن لیا نماز کے لیے لیکن عجر ادا نہیں کیا عجرت نہیں دی آ کے مسلح پہ کھڑا ہو گیا نماز ہو گئی سبان اللہ جواب مل گیا مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ شاہ صاحب عجر نہ دیا ہو تو نمازیں نہیں ہوتی کیسے آگے چلوں گا یارہ علماء فرما رہے ہیں عجر نہ دیا ہو تو نمازیں نہیں اے ایک سوٹ کا عجر نہ دیا ہو تو نمازیں نہیں ہوتی رسالت کا عجر نہ دیا ہو تو نمازیں کیسے ہو جائیں گے یہ لائٹ چل رہی ہے یہ ساؤنڈ چلا ہوئے لائٹ ہے تو باہر کچھ لگا ہوئے لگا ہوئے اچھا اس لائٹ کا عجر باہر لکھا جا رہا ہے جا رہا ہے تو لیکن وہ بیٹر سے تار اگر نکال دیں تو ڈائریکٹ لگا لیں چھوڑے عجر ڈائریکٹ ہو جاؤ چھوڑ دو عجر ڈائریکٹ ہو جاؤ چھوڑ دو عجر ڈائریکٹ ہو جاؤ چھوڑ دو عجر ڈائریکٹ ہو جاؤ پینڈ والے بھی کہیں گے دیکھو یہ شادی حال والے چور ہے بول جسے سمجھا رہی ہے اس کا مطلب ہے اگر یہ دنیا داری کی لائٹ استعمال کر کے بندہ اس کا عجر نہ دے تو وہ بندہ چور ہوتا ہے یہ دونوں ہاتھ میرے قرآن میں ہے اگر دل میں حسین کی محبت نہیں جتنی مردی نمازیں پڑی جاؤ چاہے کعبے کا تواف میں تواف کیا جاؤ چور ہے نوجوانوں گھنٹے کے قریب ٹائم چلا گیا ساری آیت کو پیاسا چھوڑ دیا ایک دن بڑے ماؤ جسے کھیل رہے تھے کھیلتے ہوئے آپ فرماتے ہیں چلو ساڑے غلام دیا پترا بولو جسے سمجھ آئی ہے میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں عبداللہ بن عمر کا چیرہ دیکھ کے مولا علی کے بیٹے حسین فرماتے ہیں چلو ساڑے غلام دیا پترا اسے جلال آیا جلدی سے اپنے گھر گیا جا کے کہا بابا حکومت فرمایا عمر کی بابا تاج فرمایا عمر کا بابا تخت فرمایا عمر کا بابا امیر المومنین فرمایا عمر ہے بابا جب بادشاہ وقت آپ ہیں علی کا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے چلو ساڑے غلام دیا پترا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آئے آپ نے فرمایا عبداللہ یہ حسین نے کہا ہے ہاں بابا میں نے سنا ہے انہوں نے کہا ہے تو جاؤ پھر لکھا کے لے کے آؤ بابا پھر فیصلہ سنائیں گے فرمایا ہاں سناؤں گا لکھا کے لانا جلدی سے کاغل پنسل پکڑا کھیل کے میدان میں آ کے کہا میرے بابا کہتے ہیں لکھ دے آپ فرماتے ہیں لیاو جے کیا آئیتے لکھ بھی دے نیا آپ نے اوپر لکھ کے سائن کیے جلدی سے رکھا پکڑ کے اپنے بابا کے پاس جا کے کہا یلہ بابا لکھ دیا بابا ابھی کچیری بلاؤ بابا مولا علی کو بلاؤ اور فیصلہ سناؤ ابھی تخت سجاؤ اور دربار سجاؤ عبداللہ بن عمر نے حسین کا لکھا ہوا دیکھ کے اپنے سینے سے لگا کے کہا اوہ میرا بیٹا فیصلہ یہ ہے جب دنیا سے چلا جاؤں یہ رکھا میرے کفر میں رکھ دینا بابا یہ کیا فیصلہ سنا دیا آپ نے فرمایا عبداللہ تجھے ابھی سمجھ نہیں آئی معاشر کا میدان ہوگا مصطفیٰ کی کچھری ہوگی میں یہ رکھا سم نے رکھ کے کہہ دوں گا دیکھ لو آمینہ کلال ساری زندگی تیرے بھی نوکر رہے ہیں تیری اولادیں بھی نوکر رہے ہیں اردارین کا سلطان حسین دیکھیں میرا کوئی ارادہ نہیں کسی شیر کا بھی آج نہ جس نحاج پہ گفتگو چل رہی ہے یہ چلتی رہنی تھی لیکن حضرت نے جو فرمایا ہے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ انہیں بتادارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اقبولتا قرآن حسین سبان اللہ کہلو مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی بھی پہچان حسین ہے بہت نوا سے اور بہت ہی نانے پر نانا کی بھی تو شان حسین سبان اللہ کہلو سبان اللہ جس جس کے وہ مولا ہے جس جس کے وہ مولا ہے ان سب کا علی ہے پر کائنات کا مولا تو حسین ابن علی ہے وہ نہ تھک تو نہیں گئے ایک دفعہ سبان اللہ کہلو بیٹھے ہوئے تھے نا کوئی شفیر آئے ہوئے تھے حضرت فاروق اعظم کا دربار لگا ہوئے ہیں شفیر بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے غلام کو باہر کھڑا کیا ہوئے ہیں سن کوئی بھی آئے اندر نہیں بیجنا ضروری بات ہو رہی ہے غلام باہر آتبال کے کھڑا ہے یہ اچانک عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں جب آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ آئے نا اس نے آواز دیکھے گا حضور اجازت نہیں ہے کہو بتاؤ عبداللہ آئے نہیں حضور آپ نے فرمایا اجازت نہیں ہے اندر آنے کی ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حسین آگئے حسین نے آکے پوچھا نہیں بات نہیں کی یہ پیغام حضرت حسین نے بھی سن لیا کہ یہ غلام کہہ رہا ہے اجازت نہیں آپ نہ حسین وہیں سے واپس پلٹ دیئے جب وہیں سے واپس پلٹے ہیں نا اس غلام نے حضرت حسین کو جب جاتے ہوئے دیکھا ہے نا خیال آیا کہیں میرے مالک نراز نہ ہو جائیں جلدی سے اندر جا کے حضرت عمر سے عرض کیا یا عمر آپ کے بیٹے آئے تھے میں نے کہا تھا اجازت نہیں ہے تو ساتھ ہی مولا علی کے بیٹے آ رہے تھے تو میرا یہ پیغام سن کے وہ بھی واپس چلے گئے ہیں اوے حضرت عمر فاروق نے سر پہ بھی کچھ نہیں لیا پیروں پہ بھی کچھ نہیں پوایا بلکل ننگی پیری بھاگ کے جا کے حسین پاک کا بازو پکڑ کے فرماتے ہیں حضور آپ کہاں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے پیغام مل گیا تھا کہ اجازت نہیں ہے عبداللہ نے پیغام سننا تھا میں نے سوچا واپس چلا جاؤں ہاتھ جوڑ کے آپ فرماتے ہیں نہ کیجئے وہ عمر کا بیٹا ہے آپ محمد کے بیٹے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ مجھے اجازت دو میں اس بات پہ قرآن پڑھوں نہیں میں چھوڑ رہا ہوں میرا نہیں ارادہ کمال کر رہے ہو جس نے سننا ہے کہ حسین محمد کا بیٹا ہے شبان اللہ کہا لو بیٹا یہ میرے سامنے سورہ انام آگئی بس مجھے اجازت دے دو آخری آیت ہے یہ سورہ انام ہے یہ چھے نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 83, 84 اور 85 نمبر آیت ہے امام موسیٰ قازم سے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ محمد کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہم مصطفیٰ کے بیٹے ہیں حضور قرآن میں کہاں پہ ہیں حضرت موسیٰ قازم نے اس آیت کو پڑھا آپ کہو میں بھی پڑھوں آپ نے فرمایا سنو پوچھنے والے وَوَحَبْنَا لَاہُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبَا قُلَّنْ حَدَيْنَا وَنُوحًا حَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ تَعُودَ وَسُلَيْمَانَا وَأَيُوبَا وَيُوسُفَا وَمُوسَى وَحَرُونَ وَقَذَاوِقَ نَجْزِ الْمُحْسِنِنَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَا وَعِلْيَاسَا کُلْ لُوْمِنَ الشَّالِحِينَ آپ فرماتے سوننا سوال کرنے والے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اممہ مریم کی وجہ سے اسحاق کے بیٹے ہیں ہم اپنی اممہ فاطمہ کی وجہ سے محمد کے بیٹے ہیں ذَلِكَ الَّذِي يُبِشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِهِ قُلْ لَا أَشْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ درسِ کربلا ہے حیاء درسِ کربلا ہے نماز حُسین کربلا گئے نماز بچ جائے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں یہ سورہ نور ہے یہ چوبیس نمبر سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رجالن اسے مرد کہتے ہیں رجالن اللہ کی نگاہ میں وہ مرد ہے مولا جو پیلوان ہو بڑے بڑے اس کے مثل ہو کشتی کرتا ہو کبڑی کرتا ہو علاقہ بھی کہے یہ پیلوان ہے تو مولا پھر مرد تو وہ آوازِ قدرت ہے چپ یہ اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھ رجالن اللہ کی نگاہ میں مرد وہ ہے لا تلہی ہم تجارتم ولا بیعن ان ذکر اللہ و اقام سلا دنیا دا کوئی کموی جنہوں نماز تو منع نہ کرے او مردے اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے پانچ وقت مسلے پہ آنے والا مرد ہے اب وائس ورسہ وائس ورسہ وائس ورسہ سمجھتے ہیں اس کا اُلٹ جو مسلے پہ پانچ وقت آئے وہ اللہ کی نگاہ میں مرد ہے اور جو پانچ وقت حیعہ کی آواز سن کے ادھر سے نکال دے وہ اللہ کی نگاہ میں بس میں نہیں کہنا چاہتا میں نہیں کہنا چاہتا میرا پیغام پہنچ گیا آپ تک میں نہیں کہنا چاہتا مسلے پہ علی کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے چھوڑ دیتا ہوں اگر نہیں چاہیے گھنٹے کے اوپر خطاب چلا گیا مسلے پہ بس بات تمام ہوئی نوجوانوں مسلے پہ علی کا بیٹا امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں حالت نماز میں ہیں باہر شور مچ گیا زین العابدین کا بیٹا امام باکر کنوے میں گر گئے ہیں لوگ شور کر رہے ہیں امام نماز پڑھ رہے ہیں باہر شور ہے آئے زہرہ کا بیٹا نماز کون زہرہ چھوڑ دی ہے یارہ نا نہیں میں آگے چلتا ہوں امام نماز پڑھ رہے ہیں زہرہ کا بیٹا زہرہ کا بیٹا مسلے پہ نماز پڑھ رہا ہے باہر شور ہے زین العابدین کونوے میں گر گئے ہیں آپ نماز نہیں چھوڑ رہے اوے نوجوانوں ہم حالت نماز میں ہوں چھپکلی گزر جائے تو ہم ترٹھ جاتے ہیں دیکھو اپنی نماز اور دیکھو علی کی اولاد کی نماز حالت نماز میں ہیں خشو اور خضو کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں خیریت ہے کیا شور کیا ہوا ہے ایک بندہ قریب آکے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ارض کرتا ہے یا امام ہمیں معاف کر دی جئے گا ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکے زین العابدین آپ کا بیٹا امام باکر کنوے میں گر گئے ہیں ہم نے بڑا بچایا ہے آپ چیرہ اٹھا کے فرماتے ہیں چپ کرو بتاؤ تو صحیح کنوہ کونسا ہے حضور وہ سامنا کنوہ ہے زین العابدین کنوے کے پاس جا کے فرماتے ہیں سارے بندے پیچھے ہو جاؤ سب پیچھے ہو گئے اپنا ہاتھ کنوے میں آپ لٹکا کے آواز دے کے فرماتے ہیں میرا بیٹا باکر ہاتھ تو اوپر کر اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آپ نے باکر کو باہر نکالا بس آخری جملہ دے کے اجازت لے کے نکل رہا ہوں اب کپڑوں میں سے پانی نکلنا چاہیے پانی نہیں کپڑوں میں سے دھوڑ نکل رہی ہے جب کپڑوں میں دھوڑ نکل دی ان بندوں نے دیکھی نہ انہوں نے کہا یا امام یہ کیا ماجرہ ہے آپ فرماتے ہیں تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی میں عوضے والا مو نہیں موڑے یا انہیں میرے علم ہونی موڑے یا جالکالذی یبشر اللہ عبادہ اللذین آمنو وعمل صالحات قل لا اشعالکم علیہ اجرن اللہ المودت فی القربہ پھر کبھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پھر آپ جو عمر فرمائیں گے اسی موضوع پہ بات کریں گے آج کی عادری حضور قبول فرمائیں وما علیہ اللہ البلاغ المبین